پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بچوں لباس کے آداب کے بارے میں سنیں گے بچوں جو ہم کپڑا پہنتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے لباس بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسانوں کے علاوہ کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو لباس پہنتی ہے ہے نا بچوں ہر مخلوق پہ اللہ نے کسی کے اوپر پر کسی کے اوپر خال وہ ان کا لباس ہوتا ہے اور انسان کا لباس دیکھئے اللہ تعالی نے کپڑا رکھا ہے ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے بچوں کہ ہم ترہ ترہ سے الگ الگ خوبصورت لباس پہن کے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اور اس کی بنیزبت دوسری مخلوقات کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت عطا نہیں کیا تو بچوں جب بھی ہم لباس پہنے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اے اللہ تو نے اتنی بڑی نعمت کیا کی ہے ہمیں اتا کی ہے اور بچوں آپ جانتی ہیں کہ لباس کے دو مقصد ہیں ایک کیا ہے بچوں جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پہنے سے انسان کیا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے خوبصورت رکھتا ہے تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ لباس جو ہے انسان کو خوبصورتی اتا کرتی ہے اس کو زینت مہیا کرتی ہے اور دوسرا مقصد کیا ہے بچوں دوسرا مقصد یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ ہمارے جسم کو کیا کرتی ہے دھاپ دیتی ہے تو بچوں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ دوسرا مقصد ہے جو جسم کو دھاپ دیتی ہے تو ایسا ہم لباس پہنے جس سے ہمارا پورا جسم کیا ہو جائے ڈھک جائے بچوں آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ وہ کپڑا تو پہن رہے ہیں لیکن پہننے کے باوجود وہ کیا ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کپڑا نہیں پہنے ہیں اب آپ بولیں گے کہ کپڑا پہن رہے ہیں اور نہیں پہننے تو بچوں وہ اتنا ٹائٹ اتنا فٹ لباس پہنتے ہیں کہ ان کے جسم کی جو شیپ ہوتے ہیں بچوں وہ دیکھتے ہیں تو بچوں جس جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو بچوں اس کا کیا ہوتا ہے ہمیں گناہ ملتا ہے جیسے کھانے کے بارے میں آپ نے سنا تھا یہ کھانے کے آداب میں کیا ہے کہ اللہ نے کھانا ہماری بہترین صحت کے لیے بنایا ہے لیکن اگر ہم لوگ جم پوٹ گلت چیزیں کھاتے ہیں تو صحت کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو جو چیز مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ کیا بنتی ہے نقصان کا سبب بنتی ہے تو بچوں لباس بھی ایسی ہی ہے جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو ڈھاپ دیں لیکن اگر وہ مقصد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بچوں اس سے ہمیں کیا ہوگا نقصان ہوگا اب دیکھئے جب ہم فٹ لباس پہنتے ہیں یہ ایسا لباس جو جسم کو دکھاتا ہے تو ایک بڑا نقصان کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ کپڑے پہننے سے ہمارے جسم کو جو خون کا جو دوران ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے اور ایک وقت میں کیا ہوتا ہے نصے بلوک ہوتی ہے اور ہمیں کیا ہوتی ہے بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بچوں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ڈھیلا ڈھلا لباس پہننا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا سب سے بہترین لباس کیا ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہوتا ہے اب چلتے بچوں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں کون سے کلر کا کپڑا سب سے زیادہ پسند دیتا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ہوں تو بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے کلر میں سب سے خوبصورت کلر سفید کلر کا لگتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننے کی کیا کی ہے تاقید کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید لباس پہنا کرو اور مرنے کے بعد بھی دیکھئے بچوں انسان سفید ہی لباس میں کیا ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے بچوں کوشش کرنا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو لوگ سفید کرتا پہجام پہنتے ہیں کتنے خوبصت لگتے ہیں سفید لباس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اس پر کوئی داگ دھبا لگتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں فوراں صاف کر سکتے ہیں تو کوشش کرنا ہے یہ لباس میں کیا ہے سفید کلر کا کپڑا کیا ہے اختیار کرنا ہے اب دیکھیں بچوں جب ہم کپڑا پہنیں تو کپڑا پہننی کی اپتدہ کس سے کریں سیدھے ہاتھ سے کریں جب آپ آستین جب ڈالیں کپڑے نا جب ہم کیا کرتے ہیں شرٹ پہننا ہے یا لڑکیوں کو کرتا پہننا ہے تو جیسی ہی گلے میں کپڑا دال لیں تو سب سے پہلے کون سا ہاتھ دالیں آستین میں سیدھا ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھی طرف سے کیا کرتے تھے کام کے شروعات کرتے تھے پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ اسی طرح جب پینٹ یا شلوار پہننی ہے تو سب سے پہلے کون سا پہنیں سیدھا ہاتھ اور سیدھا پیر اس کے بعد میں پھر الٹا پیر دیکھیں بچوں یہ کچھ سیکنڈ کا کام ہے لیکن اس کا ہمیں کیا ہے بہت عجری ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ ایسی ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا سیدھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتہ پہنتے تو وہ بھی سیدھا پیر سے شروع کرتے ہیں جب بھی آپ چپل پہنے کیا کریں سیدھے پیر سے پہنے بچوں دوسری چیز جب ہم کپڑا پہنے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے پہلا کیا؟ کہ ہمیں سیدھے پیر سے ابتدا کرنا ہے دوسری چیز کہ کپڑے کو ہمیشہ جھاڑ کے پہنیے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کپڑوں میں کوئی کیڑے لگے ہو اور ہم اس کو پہن لے تو وہ ہمارے لئے کیا بن جائے؟ تکلیف کا سبب بن جائے ایک مطبع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موزہ پہن رہے تھے ہمارے نبی نے سیدھا موزہ پہن لیا جب الٹا موزہ پہننے لگے تو اچانک ایک کوہ آیا اور اس نے کیا کیا موزہ اللہ کے رسول اس حسم کے ہاتھ سے ایسا جھپٹ لیا آپ دیکھیں وہ اللہ کی مرضی تھی ہمارے نبی کو اللہ کو تکلیف سے بچانا تھا تھوڑی دیر بعد وہ کوہ اچائی پہ جاتا ہے اور موزہ کو چھوڑ دیتا ہے جب موزہ گرتا ہے تو اس میں سے سانپ کا بچہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا الحمدلہ کا اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی تم کپڑا پہنو یا موزہ پہنو یا جوتہ پہنو ہر ایک کو کیا کر لو جھاڑ کے پہنا کروں دیکھیں جھاڑنا بھی کیا سنت ہے اتنا اتنا سا عمل ہے اور ہر کام کیا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا اسے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے عجر عطا فرماتا ہے وہ پہلی چیز سیدھے سے اپتدا کرنا ہے شروعات کرنی ہے دوسری چیز کیا کرنا ہے کپڑے کو جھاڑ کر پہننا ہے وہ اور تیسری چیز کوشش کرنا ہے کہ ہم کپڑوں میں کون سا کلر زیادہ استعمال کریں سفید کلر کا کپڑ استعمال کریں اب بچو چوتھی چیز کوشش یہ کرنا ہے کپڑا پہنتے وقت ہے نا اگر لڑکے ہیں ہم تو ہمارا جو شلوار ہو نا پائجاما ہو یا پینٹ ہو تو وہ ہماری ٹکھنوں سے نیچے نہ جائے بچو آج نا بہت سے لڑکے آپ دیکھئے کہ اپنی پینٹوں کو نا بہت نیچے لٹکاتے ہوئے چلتے ہیں اس کے دو نقصان آتے بچو ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے گندے ہوتے ہیں ہمارے امی کو تکلیف ہوتی دھونے میں دوسرا نقصان کیا ہے اس سے ہمارے اندر گرور گھمن پیدا ہوتا ہے اور بچو ہم گرور کر سکتے ہیں ہے نا نہیں کر سکتے نا کیونکہ ہم تو کیسی جو مخلوق ہیں جو ختم ہونے والی ہیں ہمیشہ رہنے والی ذات کس کی ہے اللہ کے ہیں تو بچو ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ ہم ہر اس عمل سے بچے جس میں کیا ہے گرور گھمن شامل ہو اس لئے نبی صاحب فرمایا کہ اپنے پیجامے کو ٹکنوں سے نیچے نہ کریں تو کوشش کرنا ہے نا بچو چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے لیکن کتنا بڑا عجر ہے اور ایک بڑی براہی سے ہم کیا کرتے ہیں بڑے گناہ سے کیا ہوتے ہیں بچ جائیں گے وہاں چوتھی چیز یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم آئے پاس بہت سارے کپڑے ہیں اور ہم بار بار نئے کپڑے سی لا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اگر تمہیں پیج بہت کپڑے ہو تو تم کیا کرو اپنے پرانے کپڑے کسی گریب کو دے دو بچو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کبار کپڑوں سے بھرے رہتے ہیں اور کوئی گریب تو ایسا ہوتا ہے جس کے پاس مشکل سے ایک دو جوڑی کپڑے رہتے ہیں اگر ہم اس کو اپنے کپڑے دے دیں تو اس کو بھی کیا ہوگی آسانی نصیب ہوگی اور ہمارے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے کہ جس نے کسی گریب کو کپڑا پہنایا قیامت کی دیر میں اسے کیا کروں گا کپڑا پہناوں گا ہے نا بچو چھوٹے چھوٹے سے عمل ہے اور اس میں ہمارا کچھ بھی خرش نہیں ہوتا ہے نا ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارے ہمیں محنت لگتی ہے وقت لگتا ہے لیکن جو لباس کے جو سنت ہیں اس میں نہ ہمیں وقت لگ رہا ہے نہ محنت لگ رہی ہے بس ہمیں کیا ہے نیت کرنی ہے سب سے پہلے لباس پہنے تو دعا پڑھ لیجئے دو چیز سیدھے ہاتھ سے ابتدا کیجئے تیسی چیز جھاڑ کے پہنیے چوتھی چیز کوشش کیجئے کہ ہمارے جو کپڑے وہ خصوصاً لڑکوں کے لیے وہ کیا ہو ٹخنوں سے نیچے نہ ہوں لڑکیوں کے لیے چیز ہدایت نہیں آئی ہے لیکن اگر لڑکیوں بھی میں گرور گھمن کی بنا پر اگر وہ اپنے کپڑوں کو لٹکاتے ہوئے چل رہی ہے بچوں اس سے کیا کرنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے کیونکہ گرور اور گھمن کس کی چادر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی چادر ہے یہ اللہ تو کوئی یہ چیز کیا ہے زیبہ دیتی ہے اور بچوں یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جو بہت زیادہ باریک ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جنہوں نے ایسا باریک کپڑا پہنا جسے جسوں نمائع ہو رہا ہے تو اللہ کے حسول نے کتنی سخت بات بتائی کہ وہ لوگ کیا ہیں جنت سے بہت دور کر دیے جائیں گے اتنی دور بچوں کر دیے جائیں گے کہ انہیں کیا ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایک مطبع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر آئی بچوں وہ بہت باریک چادر تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کے دو تکڑے کیا اور ایک صحابی سے کہا کہ ایک کورت ایک کا تو تم کورتہ بنا لو اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دو اس سے ہو سکتا یہ اور دو اور دو تو کہنا کہ اس کے نیچے کیا کریں ایک کپڑا لگا لیں تاکہ کیا ہے وہ جب اوڑے تو فی کیا ہے وہ دیکھیں نا تو بچوں کوشش کرنا ہے نا کیونکہ جب یہ بات صحابیات کو معلوم پڑتی سب لوگ کیا کہتے ہیں اپنے باریک ڈپٹا کو چھوڑ دیتے ہیں اور موٹا ڈپٹا اوڑنے لگتے ہیں تو بچوں یہ سب چیزیں کیا ہے ہمارے ہی فائدے کیلئے ہیں آج دیکھئے کتنی برائی بڑھتی جاری نا بچوں آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو یہ سب برائی کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے لباس میں بے حیائی کو شامل کر لیا ہے بچوں ہمیں اللہ تعالی کی جنت چاہیے نا وہ جنت جو اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اپنے ہر عمل میں کیا کرنا ہے وہ چیزیں اختیار کرنی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں یقین جانیے کہ اسی سے ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت انشاءاللہ کیا ہے ہماری کامیاب ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین